بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائیت حسین تھی جس پر وہ اپنی جان قربان کرتا تھا چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت زیادہ دھکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کم بإذن اللہ اے صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا اس لئے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ و زاری اور بیداری نے مجھے حلا کر دیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانو پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دے کر شہزادی از خود اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا اس نے شوہر کا سر زانو سے نیچے رکھا اور فرت محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے بدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہائیت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا یا رو اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا رو اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا رو اللہ خدا کی قسم میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو اس عورت کو دیکھ لے اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اسے موت آگئی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے